ہج پیکج ذرا ہم نے کم کیا ہم نے کچھ سہولتوں میں اضافہ کیا اور یہ انٹرم سیٹ اپ یہ نگرہ حکومت کے دور میں ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لیا اسپانسرشپ اسکیم وہ اب تک جاری ہے اکتیس دسمبر تک اسپانسرشپ اسکیم کے تحت یعنی وہ جو ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو اوورسیز میں مقیم ہیں وہ حج پہ جائیں پاکستان کے ذریعے جائیں پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں نگرہ وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد نے سرکاری اسکیم کے تحت حج دو ہزار چوبیس کے لیے قرآن دازی کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت اس سال تریسٹھ ہزار آٹھ سو پانچ خوش نصیب آزمین حج کا انتقاب کیا گیا ہے سرکاری خبرسائیں ایجنسی اے پی پی کے مطابق نگرہ وزیر مذہبی امور انیق احمد نے جمرات کو کراچی پریس کلپ میں پریس کانفرنس کے دوران حج قرآن دازی کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ روان سال ریگولر حج اسکیم کے تحت انتر ہزار چار سو ارتیس آزمین کی درخواستیں معصول ہوئی جن میں سے تریسٹھ ہزار آٹھ سو پانچ خوش نصیب آزمین حج کا انتقاب کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ قرآن دازی میں رہ جانے والے پانچ ہزار چھ سو تیس درخواست گزاروں کی روانگی کے شہروں کے لحاظ سے ویٹنگ لسٹ میں مرتب کر دی گئی ہے اور مطالقہ شہروں سے حج درخواستیں کینسل کروانے والوں کی جگہ ویٹنگ لسٹ پر موجود افراد کو منتخب کیا جائے گا وزارت مذہبی امور نے تمام درخواست گزاروں سے کہا ہے کہ انہیں بزریا موبائل میسج، ویب سائٹ اور موبائل ایپ سے اطلاع مل سکے گی ان کا کہنا تھا کہ سپانسرشپ اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی اکتیس دسمبر تک جاری رہے گی اور درخواست گزاروں میں چھپن فیصد خواتین اور چوالیس فیصد مرد آزمین حج شامل ہیں نگرہ وزیر مذہبی امور نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس سلسلے میں یہ واضح ہو جائے کہ شفاف نظام رکھا گیا ہے ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان میں قلیل مدتی حج کی سہولت دی ہے ہم ہر حاجی کو ایک سوٹکیس کیو آر کوٹ کے ساتھ دے رہے ہیں تاکہ نہ حاجی اور نہ حاجی کا سامان گم ہو انہوں نے کہا کہ تمام خواتین کو پاکستانی پرچم والا ایک بایا مفت فراہم کیا جائے گا جبکہ ساتھ جی بی کا ڈیٹا کارڈ بھی مفت فراہم کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کراچی کو روڈ ٹو مکہ میں شامل کر لیا گیا ہے حج پیکج کا ایک لاکھ روپیہ کم کیا گیا ہے جبکہ ائرلائنٹ ٹکٹ کو بھی کم کرنے کی کوشش ہے اور اس ریایت کو حجاج تک منتخل کیا جائے گا انیق احمد نے مزید کہا کہ اس سال حج پالیسی میں پچیس ہزار سیٹیں اسپانسرشپ اسکیم میں رکھے گئی ہیں اور ہم یہ پیشکش حجاج کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کر رہے ہیں